تو جی اسلام علیکم آپ کا ویلکم گئتا ہوں میرے چینل میں جس کا نام ہے پیٹس انفور اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتر دو دو مادیوں کے ساتھ جوڑا کیوں بناتا ہے مطلب کہ ایک کبوتر کے ساتھ دو مادیاں کیوں لگ جاتی ہے تو جی یہ ایک کومن سینس تھی بات ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کومن سینس کی بات ہے اس نے حصہ ہوتا ہے کہ جس فیمیل کا میل اڑ جاتا ہے یا اس کے میل کو مطلب کہ آپ کے پاس دو پیاریں آپ کو مادیوں کے ایک ایک ایسیمپل دے رہا ہوں تاکہ آپ ٹھیک طریقے سے سمجھ جائیں تو آپ کے پاس آپ مان لوگاں کی دو پیاریں دو میل اور دو فیمیل دونوں جو آپ کے جوڑے بنی ہوئے گئے تو ان میں سے خدا نہ کھاستہ آپ کے ایک میل اس کو بلی کھا گئی یا وہ بیماری میں آ کر مر گیا یا پھر وہ اڑ گیا تو آپ کے پاس کتنے بچے تین آپ کے پاس دو پیار تھے دو میل اور دو فی میل ان میں سے اگر ایک میل آپ کا اڑ گیا یا بیماری میں آ کر مر گیا یا بلی کھا گئی تو آپ کے پاس بچیں گے تین کبوتر دو مادیاں اور ایک میل اور پھر جو جوڑا بنا ہوا ہے میل اور فی میل جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس کا میل بھی سلامت ہے فی میل بھی ٹھیک ہے وہ دونوں ان کا جوڑا بنا ہوا ہے تو اس جوڑی کی جب فی میل انڈے دیتی ہے تو میل تو باہر گمتا فڑتا ہے گمتا فڑتا ہے وہ فی میل بھی باہر جس کا میل اڑ گیا مر گیا تو وہ بھی باہر گمیں گی جس میل کی فی میل انڈوں پر بیٹھی ہے تو وہ بھی گمیں گے تو صرف باہر وہ دونوں میل اور فی میل بچیں گے تو ویوکا کریں گے میل جو ہوتا ہے وہ مستی کرے گا کیونکہ جب کبوتروں فی میل کے انڈے آ جاتے ہیں تو پھر یہ دونوں کروسنگ نہیں کرتے میل فی میل جب فی میل انڈے دیتی ہے تو وہ میل کیا کرے گا اس دوسری فی میل جو آپ کے پاس بچی ہوئی ہے اس کے اوپر گھٹکے گا اس کے اوپر مستی کر گیا تو اس فی میل کا میل نہیں ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ مستی میں آ جائے گی پھر ان دونوں کا جوڑا بن جائے گا لیکن میل جو صرف فی میل سے مزے لے گا وہ اس سے پکا جوڑا نہیں بنائے گا کچھ کچھ میل ایسے ہوتے ہیں دونوں فی میل کے اوپر راج کر لیتے ہیں پکے جوڑے بنا لیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں صرف پیار کرتے ہیں پیارنگ کرتے ہیں اس کے بعد فی میل سے نہیں ملتے جب ان کے دل چاہ رہا تھا پیار کرتے ہیں پھر چاہے جاتے ہیں تو جی اسی طرح سے جو فی میل ہوگی اس کے لیے آپ اگر دوسرا میل جو آپ کی اسے جو جس فی میل کا میل اڑ گیا تھا یا مر گیا تھا تو وہ جو فی میل ہوگی اگر آپ اس کے لئے دوسرا میل لائیں گے تو وہ فیمیل دوسرے میل کے ساتھ نہیں بنے گی وہ اسی میل کے ساتھ جائے گی جس کے ساتھ اس نے کروسنگ کیے تو اسی لئے آپ کے وہ فیمیل خراب ہو جائے گی میل کے پچھ رہ گی اگر آپ زیادہ محنت کریں گے اس فیمیل کو الگ رکھیں گے اس میل کے ساتھ جو آپ نیو لے کر آئیں تو شاید ان دونوں کا جورہ بن جائے تو اس میں کافی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ایک ریزن ہوتا ہے کبوتہ دو دو میں فیمیل کیوں لیتا ہے کیونکہ فیمیل اکیلی ہوتی ہے اور میل کی جو اصلی مادی ہوتی ہے اس نے انڈے دیئے ہوتے ہیں تو اس لئے انڈ کا جوڑا بن جاتا ہے اس کے بعد ایک اور ریزن ہوتا ہے فیمیل خودی میلوں کے پاس جاتی ہے جب میل اپنی جو ان کی ہوتی ہے اگر آپ کی فیمیل یہی پر یہ سیمی فنڈ ہے ایک ہوتی ہے کیا آپ کا کبوت اور جائے یا بیمار ہو جائے hago family کھا جئے کیا تو فیمیل اکیلی ہوتی ہے یا وہ وہ پتھی فیمیلی ہو تو وہ بھی اکیلی ہوتی ہے تو میل کے پاس جاتی ہے پھر میل کے ساتھ جوڑا بنا لیا ہے فر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے پھر سے میل کے پاس جاتی ہے میل تو پیر بنائے گا اور choices پیکралی ہوتا ہے تو اس لئے آپ aair بن جاتے ہیں تھیکھئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو لائک شئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا پلیز